بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ دیئر بیورس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ایک مرتبہ فیر ہم آپ کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم ٹینسز کو بلکل کلیرلی جو ہے ایک ہی سٹنگ میں کوشش کریں گے ان کو پڑھنے کی تاکہ آپ کے لئے جو ریفرنس بنے گی تو وہ ریفرنس جو ہے آپ ہمیشہ استعمال کریں گے اور اس ویڈیو کو آپ انشاءاللہ کئی مرتبہ اس کو ریپیٹ کر کے آپ اپنے دماغ میں ان کو اچھی طرح سے بٹھائیں گے اور ہم آج ایک مرتبہ فیر شکر گزار ہے نوئنگ ناٹس کے اور ایس اینڈ آئی انٹرپرائزز کے جنہوں نے آج بھی ہمیں اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کے لئے تعاون کیا ہے سو بسم اللہ ہم شروع کریں گے ٹینسز کے بارے میں چونکہ وربز کو ہم نے پڑھا ہے تو آج ہم ٹینسز کو اچھی طرح سے اب ان وربز کے تناظر میں انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم جب ورب کے فارمز کی بات کرتے ہیں تو اگر یہ ہمارے دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ گئی تو ٹینسز جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آپ کے لئے آسان ہو جائیں گے سو بیفور ڈسکسنگ دیٹ آپ میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کریں گے کہ جو ہم نے ورب کی فارمز پڑھی ہے دا فرسٹ وانیز انفینٹیو اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریزنٹ پھر آتا ہے ہمارا پاسٹ پھر آتا ہے پاسٹ پارٹسپل اس کے بعد آتا ہے پریزنٹ پارٹسپل اور اس کے بعد آتا ہے جنڈ تو یہ فارمز جو ہے یہ فرسٹ کہلاتی ہے یہ سیکنڈ کہلاتی ہے اور یہ تھرڈ یہ ہم نے پہلے بھی بچپن میں بھی پڑھا ہے اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کے ریپیٹشن کے لئے یہ بتاؤں کہ یہ جو ہے یہ فارم ٹو پلس بیس ہوتی ہے اور اس کو ہم فرس فارم کہتے ہیں یہ سیدھے بیس کا اور اس کے اندر دو فارمز ایک ہوتی ہے بیس اور دوسری ہوتی ہے ایس اور ایس فارم اور یہ سیکنڈ فارم ہوتی ہے یہ تھرڈ فارم ہوتی ہے اور جنرلی جو وربس کی یہ فارمز بنتی ہے وہ ایڈی سے ملا کے بنتی ہے اگر ہمارے پاس جو ورب ہے وہ اگر سمپل وربس ہیں تو یہاں پر یہ ورب پلس آئین جی ہوتا ہے اور یہ والی بھی ورب پلس آئین جی ہوتی ہے یہ ہو گیا تھوڑا سا ریکیپچیلیشن اور اس میں ہم نے پڑھا کہ دو فارمز کسی بھی صورت میں یعنی جو فرسٹ ون اور لازٹ ون یعنی جنڈ اور انفیریٹیو یہ کسی بھی صورت میں ایز ورب استعمال نہیں ہوتی ہے تو ان کا کام ہمیں تمام کرنا ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہے اس کے بعد ہماری جو چار فارمز رہتی ہے ان کو دماغ میں رکھتے ہوئے فرسٹ ون کنجگیٹ ٹو وربس اور اس کے بعد ہم سارے کے سارے ٹینسز انہی پر بنائیں گے اور میں آپ کو بلکل بار بار ان کی طرف نشاندی ہی کروں گا کہ یہ فارم کس طرح سے یہاں پر استعمال ہو گئی تو آپ کے سارے کے سارے ٹینسز جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گے تو جب ہم ٹینسز کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر جو ہم جنرلی جو ہم ٹینسز پڑھتے ہیں تو اس میں ٹینسز کی جو قسمیں ہیں وہ ہوتی ہے پریزنٹ اس کے بعد ہوتا ہے پاسٹ اور اس کے بعد فیوچر یہ ہم انگریزی کی بات کرتے ہیں پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر اور ہر ایک کے چار چار ان کے اندر چار چار ٹینسز ہوتے ہیں تو پہلے والے کو ہم سمپل کہتے ہیں یا ہم اس کو انڈیفنٹ بھی کہتے ہیں یہاں پر بھی سمپل یا انڈیفنٹ اور یہاں پر بھی بالکل سمپل یا جس کو ہم انڈیفنٹ کہتے ہیں اس کے بعد یعنی اگر ہم ان کو پڑھیں گے پہچانیں گے تو ہم کہیں گے پریزنٹ سمپل پاس سمپل فیوچر سمپل یا پریزنٹ انڈیفنٹ پاس انڈیفنٹ فیوچر انڈیفنٹ یہ ہو گیا سب کا پہلے والا اس کے بعد جو دوسرا ہوتا ہے پرسٹ اینڈ فورمسٹ you should know کون کون سے ہیں کیونکہ جب میں بیعت میں بات کروں گا تو آپ کے لئے یہ آسان ہو جائے گا اس کے بعد ہم جو بات کرتے ہیں وہ آتا ہے ہم کنٹینیویس کہتے ہیں سب کو یہاں پر بھی کنٹینیویس یہاں پر بھی کنٹینیویس اور یہاں پر بھی کنٹینیویس تو ٹینس کیا بنا ہمارا پریزنٹ کنٹینیویس پاس کنٹینیویس فیوچر کنٹینیویس اس کے بعد تیسرے والا اس کو ہم پرفیکٹ کہتے ہیں یہاں بھی پرفیکٹ اور یہاں پر بھی پرفیکٹ یعنی پریزنٹ پرفیکٹ پاسٹ پرفیکٹ فیوچر پرفیکٹ اس کے بعد چودھا اس کو ہم کہتے ہیں پرفیکٹ کنٹینیویس یہاں پر بھی پرفیکٹ کنٹینیویس اور یہاں پر بھی پرفیکٹ کنٹینیویس اب سب سے امپارڈنٹ بات چونکہ فیوچر کو ہم نے کبھی بھی ہم نے پریزنٹ اور پاسٹ کے بارے میں ڈسکشن کی اور ان میں ہم نے سیمپل اور کنٹینیویس اور پرفیکٹ کی بھی بات کی لیکن فیوچر کو ہم نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا تو فیوچر جو ہے اس کو ہم سب سے پہلے آپ یاد رکھیں گے فیوچر کی اپنی نشانی ہوتی ہے یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ اس میں ورب سے پہلے بیس سے پہلے ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں یعنی کنٹینٹرکشن کیا بنے گی وہ آپ بید میں دیکھیں گے لیکن فیوچر بنانے کے لیے سب سے امپارٹنٹ اصول یہ ہے کہ ہم اس میں ویل اور شیل ورب سے پہلے بیس سے پہلے ویل اور شیل کا استعمال کرتے ہیں یہ ویل اور شیل چونکہ اس کو ہم کبھی اور ڈسکس کریں گے کہ ویل کہاں استعمال ہوگا شیل کہاں استعمال ہوگا تو ہم دونوں کو ملا کے ہم فیلہاڈ ڈبل ایل پڑھیں گے اس کو یعنی اگر مجھے سمپل ٹینس بنانا ہے اب میں کہوں گا آئیل اب میں آئی ویل یا آئی شیل نہیں پڑھوں گا فیلہاڈ تاکہ آپ کے لیے اور اسی طرح ہی کے ساتھ میں ہیل پڑھوں گا شیل پڑھوں گا تو آپ سمجھیں گے کہ یا تو ہم نے شیل کا استعمال کیا یا ویل کا اور جب ہم آگزلیریز کے بارے میں بات کریں گے موڈلز کے بارے میں بات کریں گے تو وہاں ہم شیل شیل اور ویل کو بلکل الگ الگ طریقوں سے سمجھیں گے کہ ویل کہاں ہمارے لیے زیادہ بہتر ہو اور شیل ہمارے لیے کہاں زیادہ بہتر ہے تو انشاءاللہ یعنی یہاں پر آپ فیوچر کے بارے میں یاد رکھیں گے کہ اس کے لیے اس کی نشانی اس کے دو پول دو جھنڈے کاٹنے ہیں ہمیں کہ یہ فیوچر ہے یہ اعلان کرنا ہے تو ہم یہ اعلان اس سے کریں گے یہ دو جو ہے یہ کھمبے ہم کھڑے کھڑا کریں گے اور اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ ٹینس جو ہے یہ ان دو سے ڈیفرنٹ ہے یہ فیوچر کا ٹینس ہے تو انشاءاللہ اب ہم سٹارٹ کریں گے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم پریزنٹ کی فارم اور پاسٹ کی فارم کو دیکھتے ہیں تو سمپل ٹینس جو پریزنٹ اور پاسٹ میں بنتے ہیں فرس فارم اور سیکنڈ فارم سے بنتے ہیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہے اس کے جو فارمز ہیں ان پر ہم ان کو ہم پہلے کنجگیٹ کریں گے تو ہم گو اور یہ بن جائے گا وینٹ اور یہ بن جائے گا گان اور یہ گوئنگ ہو گئے ایک ورپ جس کو ہم سٹرانگ ورپ کہیں گے اور کل بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا ایک اور that is walk walker walker or walking یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ایک اور فارم چھپی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں goes اور walks یعنی s اور es form یہ ہمیشہ استعمال ہوتی ہے اور کہاں پر استعمال ہوتی ہے آگے آپ کو پتا چلے گا now let us see جب ہم present کا tennis لے لیتے ہیں تو present کی ہی form استعمال کرتے ہیں past کا tennis لیتے ہیں تو past کی ہی form استعمال کرتے ہیں so far as the simple is concerned جب ہم simple tenses کی بات کرتے ہیں اور جب آپ نے یہ دو فارمز استعمال کی یاد رکھئے اس کو دماغ میں رکھئے ہمیشہ کے لیے اور زندگی بر اس کو آپ نے جس کو ہم کہتے ہیں اپنے من میں بٹھا لیجئے کہ present simple اور past simple کی جگہ پر یہ دو verbs آپ نے استعمال کیے اب ان کا کہیں پر بھی کوئی استعمال نہیں ہے صرف ہم future میں اس کی base کو استعمال کر کے will اور شل کے ساتھ future tennis بناتے ہیں پھر سے میں repeat کروں گا یعنی present simple میں past simple میں اور future simple میں یہ دو فارمز استعمال ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان کا کوئی بھی concern نہیں ہے انگریزی کے ساتھ یہ دو فارمز اس کے بعد کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوتی ہے اور ان کا استعمال یہی پر ختم ہوتا ہے یعنی یہ دو فارمز ہمیشہ کے لیے گائب ہو جائیں گی جب آپ present simple past simple اور future simple کو دیکھیں گے ان کے بعد ان کا استعمال نہیں ہوتا ہے تو ہم یہاں پر آپ verbs کو استعمال کریں گے sentence میں تو ہمارے پاس پہلا ہے go تو میں i go لکھوں گا اور جب میں i go لکھوں گا تو tenis ہمارا جو بنا وہ ہے present simple یا present indefinite اب اگر میں past پر جاؤں گا تو یہ بن جائے گا i went i went ہو جائے گا اور یہ goals کہا استعمال ہوگا جب ہم he she it یا کسی بھی singular noun کو استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ goals کا لفظ ہوگا اور اب اگر ہم future میں استعمال کریں گے تو سیدھے base کو یہاں پر آئی ویل لکھا ہوا ہے تو i will go یہ ہو گیا future simple یا future indefinite تو future indefinite میں سیدھے base past indefinite میں سیدھے second form of verb اور present simple یا present indefinite میں first دونوں فار میں یا go اور goes استعمال ہوگی go بار تھی سارے سارے سبجیکٹس میں استعمال ہوگا لیکن یہاں پر ایک exception ہے goes جو ہے اس کو ہی شی اٹ اور کسی بھی singular noun کوئی بھی singular محصلا آپ کسی کا نام لے لیجئے رشید اگر ہم لکھیں گے تو ہم کہیں گے رشید goes ہم رشید go کبھی نہیں کہیں گے تو یہ تین tenses ہے ایک ہی go میں یہ ختم ہوگئے یہ ایک ہی بار میں آپ نے دیکھا کہ ان کا استعمال دو فارمز کا استعمال ان تین tenses کو بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کبھی بھی نہیں آتی ہے اب یہ اس کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں ہوں گی تو یہ سارے کے سارے tenses ختم ہوگئے یعنی اب یہ ختم ہوگئے تو یہ دو فارمز بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہوگئی یعنی اب ان کو ہم کبھی بھی ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دماغ میں رکھیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو ہمارے پاس اور تین جو قسمیں رہ گئی سارے کے سارے تینسز کی وہ ساری فارمز جو ہیں وہ یہاں پر ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہے ان دو سے مدد لینی پڑتی ہے تو اس کا مطلب ہے پاسٹ پارسپل اور پریزنٹ پارسپل ہمارے لئے بہت امپارٹنٹ ہو جاتا ہے لیکن ہم نے کل بات کی یہ جو دو فارمز ہیں وہ ہیں اس وجہ سے ان کے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کا مدد کریں کس سے مدد کرتے ہیں کس سے مدد لیتے ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا ان کو ہم مدد کرتے ہیں بی کی فارمز سے اور ان کو مدد کرتے ہیں ہیو کی فارمز سے پریزنٹ میں اس کو بی کو کنجگیٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا is m r اور b base اس کے ساتھ رہے گی have بن جائے گا have اور s e s فارم has اور یہاں بن جائے گا یہ head پھلال یہاں تک دماغ میں رکھی اب سمپل سی بات ہے ہمیں continuous میں استعمال کرنا ہے تو continuous جو ہے ہمیشہ work plus ing اس میں بہت ضروری ing ہوتا یعنی اس میں main principle verb جو ہوگا وہ ہمیشہ verb plus ing ہوگا تو یہاں پر بھی یہی اور یہاں پر بھی یہی ہوگا کہیں پر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی بلکل سمپل ہے آپ کو present continuous کو clear کرنا ہے تو present continuous میں بھی verb plus ing آپ فارم کو یہ آپ جان رکھیں کہ ان میں کوئی بھی گڑپٹ ادھر ادھر نہیں کرنی ہے principle verb ہمیشہ verb plus سارے کے سارے continuous میں ہوگا اور فرق کھا ہوگا اس میں فرق ہوگا جو اس کو help ہم کر رہے ہیں جو اس کے helping verb ہم اس کے لیے بناتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت important ہیں کہ ہم کون سا کس کے ساتھ کریں گے تو فیلحال آپ دماغ سے نکال یہ جو ہم نے پاسٹ لکھا ہے اس کو فیلحال دماغ سے نکال لیں فیلحال ہم future present کی بات کریں گے future present میں ہمیشہ present کی فارمز ہی استعمال ہوتی ہے بلکل اسی طرح جس طرح ہم نے سمپل ٹینس کیا اور یہاں پر بھی ہمیں استعمال کرنی ہے جب ہم اس ایم اور آر کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیشہ بی کی فارمز اپنے ساتھ لیتا ہے ورپ پلس آئین جی یعنی اس کی مدد ہمیشہ بی سے ہوتی ہے یہ اس کے لئے مدد کرتا ہو پر بھی وحی رول ہی شی اٹ کے ساتھ ہی شی اٹ اور سنگلر ناؤن کے ساتھ ہمیشہ اب یہاں آئی اس یہاں جو اس ہے اس میں اس کی طرف دیکھیں گے اس ہماری ہوتی ہے تو یہاں اس ہمیں اس کی جگہ آتی ہے تو گوئنگ آئے گا تو یہاں پر ہی ہی شی اٹ از گوئنگ یعنی یہاں پر لکھیں گے ہم ہی از گوئنگ اور اس کے بعد جتنے بھی آپ کو سبجیکٹ جتنے بھی آپ کو ملیں گے تو کان اسٹرکشن بلکل سیم یہی رہے گی پہلے ہم اس کے ساتھ ویل یا شل کا استعمال کریں گے اور بیس پر جائیں گے ہم بیس پر جائیں گے کیونکہ یہ ہمیشہ بیس اپنے ساتھ لیتا ہے تو ہم لکھیں گے اور آگے چل کر گوئنگ اب دوسرے ورپ کے ساتھ دیکھیں گے بلکل اسی طرح یہاں پر جو ہے واکنگ آئے گا اور اس کے بعد یہاں پر تو یہ آگیا ہمارا فیوچر اور پریزنٹ کا کنٹیوویس یعنی پریزنٹ کنٹیوویس اور فیوچر کنٹیوویس یہ ختم ہو گیا لیٹس ٹاک آگا پاسٹ کنٹیوویس پاسٹ کنٹیوویس میں کیا ہے تو ورپ پلس آئین جی یہاں پر بھی یعنی ہم یہاں پر بھی لکھیں گے گوئنگ اور اس کے بعد یہ دو فارمس کیونکہ یہ پاسٹ ہے تو پاسٹ کی دو فارمس سے ہلپ لیننگ یہ ہم لکھیں گے آئی واز گوئنگ ہی واز گوئنگ تو دے وائر گوئنگ یعنی یہاں واز اور وائر کو آپ کلیر لی دیکھنا ہے کہ واز کہاں استعمال ہوگا اور وائر کہاں استعمال ہوگا انشاءاللہ اس پر بھی آگے چل کر کبھی بات کریں گے یہ بھی آپ کے لیے کلیر ہوگا اور یہ تین ٹینس جو ہے یہ اس طرح سے کلیر ہوگئے اب ہمارے پاس بچتا ہے ہمارے پاس بچتا ہے پرفیکٹ ٹینس تو ہم نے پہلے ہی بتایا کہ جو پرفیکٹ ٹینس ہے یہ یہ پر تھرڈ فارم اس میں ہمیشہ استعمال ہوتی ہے یعنی کبھی بھی آپ اس کو سیکنڈ فارم سے کنفیوز نہیں کریں گے ایڈی فارم یہ ہے آپ اس کو ہمیشہ دیکھیں گے ہیو یا ہیز کے ساتھ تو آپ کہیں گے یہ تھرڈ فارم ہے کل میں نے پرفیکٹ ٹینس ہوگا اور اب یہ بلکل آسان ہے اسی طرح سے پریزنٹ سے مدل لے لیں گے تو پریزنٹ پرفیکٹ بنے گا اور ویل اس کے ساتھ شامل کریں گے تو یہ آپ کا فیوچر بنے گا پاسٹ سے مدل لے لیں گے ہیڈ کا استعمال کریں گے تو یہ پاسٹ پرفیکٹ بنے گا بلکل آسان ہے یعنی جب ہم پریزنٹ پریزنٹ پرفیکٹ بنائیں گے تو ہم have اور has کا i کے ساتھ have اور وہی he she it اور سنگلر ناؤن کے ساتھ ہمیشہ has پھر تھرڈ فارم یعنی gone i have gone he has gone i have walked he has walked یہ ہو گیا clear یعنی پریزنٹ پرفیکٹ اب ہم پاسٹ پرفیکٹ یہ بات کریں گے یہاں پر میں بچوں سے کہتا ہوں اچھا اکای چپات لگ ہے یعنی یہاں پر ہمیں یہ confusion بھی نہیں ہے ہم سیدھے ہیڈ کریں گے تو i had gone لکھیں گے تھوڑ فارم سب کے لیے ہے یہاں پر بھی gone لکھے ہی رکھیں گے تو یہاں پر i کے ساتھ وہی دو کھمبے کھڑے گی یہ future کے i will be i will have یہاں پر پرفیکٹ ڈم کر رہے ہیں i have gone اور اسی طرح he will have gone یہاں ہی she کے ساتھ کوئی تفرقہ نہیں ہوتا ہے present کی طرح تو i had gone i will have gone یہ بن گئے perfect tense اب بڑا مزہدار ہے last والا i know کہ یہ تھوڑا سا جو ہمارا آج کا ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا چونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک ہی جگہ پر یہ سارے کے سارے ٹنس ہم دلچسپ ہوگا تو میں اس کو پھر سے ایک مرتبہ یہ لکھوں گا یہ بڑا ہی اہم اور دلچسپ ہوگا اس وجہ سے کیونکہ یہ آپ کے دو ٹنس کو پھر ریپیٹ کر آئے گا میں لکھوں گا present perfect continuous اس کو ذرا آرام سے دیکھیں past perfect continuous future perfect continuous ابھی ہمیں جب continuous بنانا تھا تو ہم نے ورپ پلس آئین جی کیا ہمیں perfect بنانا تھا تو ہم نے third form کا استعمال کیا اس کے ساتھ ہے کا استعمال کیا اب یہ ایسا tennis ہے کہ اس میں ہمیں continuous بھی بنانا ہے اور اس میں ہمیں perfect بھی بنانا ہے لیکن ہمیشہ یاد رکھئے یہ verb جو ہے it behaves like mathematics یہ بالکل mathematics کی طرح کام کرتا ہے یہ present ہے تو present کا اس میں کہیں نہ کہیں تعلق ہوگا یہ past ہے تو continuous کا verb plus آئین جی ضرور اس میں ہوگا اب جو کی جب ہم construction بناتے ہیں جنہیں جب ہم ایک verb phrase کو جب ہم frame کرتے ہیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں last میں کیا ہے بیچ میں کیا ہے اور پہلے کیا ہے اس کو دماغ میں رکھنا ہے یعنی یہاں پر continuous آخر میں ہیں principal verb ہمیشہ آخر میں ہی آتا ہے تو جو main verb ہمارے پاس ہوگا یعنی اس میں verb plus ing last میں فارم ہمیشہ لگے گی یعنی main verb جو اس میں استعمال ہوگا یہ last والا continuous ہم استعمال کریں گے یہاں پر بھی verb plus ing لیکن اصول اپنی جگہ پر کار فرما ہے ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب بھی verb plus ing استعمال کریں گے as verb it will be proceeded by b یہ b کی form کو اپنے ساتھ لے لے گا چونکہ ابھی ہمیں پتا نہیں ہے ہمیں کون سی form استعمال کرنی ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے بی کو رکھ دیں گے ہر جگہ میں رکھ رہا ہوں کیونکہ کنٹینیو اس کو مجھے کمپلیٹ کرنا ہے کنٹینیو اس میں کنٹینیو کر رہا ہوں تو اب میں پرفیکٹ تک پہنچ گیا اور پرفیکٹ مجھے بول رہا ہے بھائی مجھے چاہیے ہمیشہ اگر مجھے پرفیکٹ بنا رہا مجھے تھرڈ فارم چاہیے میں لکھوں گا تھرڈ فارم یہاں پر بھی میں تھرڈ فارم لکھوں گا یہاں پر بھی تھرڈ فارم لکھوں گا اب تھرڈ فارم مجھے کہتا ہے کہ تھرڈ فارم آپ نے لکھی لیکن تھرڈ فارم کے ساتھ مجھے حیو بھی چاہیے مجھے حیو بھی چاہیے تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں میں ہے بھی دیتا ہوں تو یہ چونکہ پاسٹ ہے یہ کہتا ہے مجھے ہیو کے ساتھ کوئی گرز نہیں ہے مجھے چاہیے اپنی پاسپارم ہیو کی تو میں کہتا ہوں اس کو چلیے آپ کے ساتھ ہیڈ اور یہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے دونوں چاہیے تو مجھے دون چاہیے تو میں اس کو کہتا ہوں کوئی باتیں آپ کے ساتھ ہیو بھی جب آپ کی مرضی ہے تو آپ ہیز کو بھی لے لیجی تو یہاں تک کلیر ہوا پریزنٹ پریزنٹ میں ہم سیڈے یہ کرتے ہیں اور اس کے یہاں پر جب ہم لائیں گے تو ہم اب سبجکٹ کو لائیں گے یعنی سبجکٹ ہم پھلحال آئی کو استعمال کر رہے ہیں اور ہی شی اٹ اور سنگلر ناؤن یہ اس میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہی شی اٹ اور سنگلر ناؤن کے ساتھ ہمیں اس ای ایس کی فارم یا ہیز اس کے ساتھ آئے گا اور آئی کے ساتھ ہیو آئے گا اور یہاں پر یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے تب تک آپ میرا نام نہیں لے لیں گے جب تک میرے جھنڈے یہاں پر نہیں ہوں گے ہم اس کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کے جھنڈے تو یہاں پر کھڑا رکھیں گے اس کو ہم گرنے نہیں دے دیں گے تو یہاں پر ویل کا استعمال بھی ہم نے کیا ہم اس کو ریوائز کریں گے بڑائی دلچسپ ہو جائے گا اگر آپ اس طرح سے اس کو سمجھیں گے بہت ہی بہت ہی آسان بھی ہو جائے بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لئے تو اب ہمیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں یہ جو یہاں پر پورے کا پورا اس کو ہم ڈی کوڈ کریں گے یعنی میں نے لکھا آئی ہیو اب تھرڈ فارم مجھے چاہیے اور یہاں پر آگے بھی لگا ہوا ہے میں اس کو کہتا ہوں دیکھیں بھائی وہ اب ایک ہی استعمال ہوتا ہے دو میں کہاں سے لاؤں گا یہ کہتا ہے کچھ نہ کچھ کرو تو میں اس کو کہتا ہوں دیکھیں اس کا آئین جی کا بی میرے پاس ہے تو میں اسی بی کو کنجگیٹ کر کے میں اس کو پاسٹ پارٹسپل بناوں گا تو بی جو ہے یہ یہاں پر بین بنتا ہے یعنی یہ تھرڈ فارم تو اس بی کو میں اس کے لئے بھی چھوڑتا ہوں اور اس کا بھی کام یہاں پر کلیر کرتا ہوں تو میں یہاں لکھتا ہوں بین دماغ میں رکھی آیا کہاں سے بی آیا کہاں سے آیا یہ وہ پلس آئین جی سے تھرڈ فارم میں کنورٹ کیوں ہوا کیونکہ سیکنڈ فارم ہم ایک ہی ٹینس میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں اب ہمیں ہیلپنگ ورگ سے ہی سارا مدد لینا پڑے گا پرنسپل ورگ ایک ہی رہے گا تو ہم نے اس کو کہا کہ دیکھیں اس کو آپ آپس میں بانٹ لیجئے اس کو بی چاہیے بی دے دیا اس کو تھرڈ فارم چاہیے تو بی کو کنورٹ کر دیا دماغ میں کلیر رکھے تو آئی ہی بین اور وہ پلس آئین جی کی کوئی بھی فارم یا واکنگ لکھئے یا گوئنگ لکھئے تو ہمیں گوئنگ لکھوں گا فیلحال ہمارا سینٹینس بلکل ابر کے آ گیا I have been going اب چلیے پاسٹ میں تو پاسٹ کہتا ہے مجھے have کے ساتھ کوئی اور یہاں پر یہ بھی کلیر کریں گے تو ہی کے ساتھ اگر کرنا ہے تو یہاں پر have نہیں لگے گا اب has لگے گا been اسی طرح رہے گا going بالکل آسان چلیے پاسٹ میں تو پاسٹ کہتا ہے مجھے یار اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے مجھے اپنے پاسٹ کی نشانی چاہیے تو میں اس کو کہتا ہوں کوئی بات نہیں have اور has کا پاسٹ ہمیں ہمیشہ had ہوتا ہے تو میں یہاں لکھتا ہوں I had اس کو بھی میں وہی کہتا ہوں دیکھئے been جو ہے اس پر آپ کو اکتفا کرنا پڑے گا تو یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں دے دیجئے been اور یہاں پر بھی going tennis complete I had been going اور یہ future ہمیں کہتا ہے کہ دیکھئے میرے پاس ہمیشہ آپ میری نشانی کو رکھئے تو آگے آپ کی مرضی مجھے base پر ہی میں سب کچھ چلاتا ہوں تو اب میں have لکھوں گا have اس کی base ہے اور یہاں پر بھی میں اس کو convert کرتا ہوں یہاں تھرڈ پھارا ہے been اور یہاں پر going بالکل آسان بالکل آسان تو یہ سارے کے سارے چار کے چار ٹینسز جو ہے almost 15 سے 20 منٹ میں یہ clear اور complete ہو گئے you'll repeat it again and again اور جب تک یہ اچھی طور سے آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھے گا ضرور comment کریں ضرور like اور share کریں ان لوگوں تک پہنچائیں جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے thanks a lot السلام علیکم رحمت اللہ